اب یہاں پر آگئے یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہوا ایک اور سوال پیدا ہوا کہ یہ جو نزول ملائکہ ہے اس کا مانت کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے آخر ملائکہ کو اس رات کے اندر کیوں نازل کیا جاتا ہے اس کی حکمت کیا ہے اللہ کے بندوں نے اس کی حکمت کیا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْقَالَ رَبُّكَنِن ملائکَتِ اِنِّي جَعَلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِیفَةِ کہ جب رب زلجرال نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں قَالُوا اَتَجَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْصِدُوا فِيهَا وَيَسْفِ قُدِّمَا وَنَحْلُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدْسُ لَقْ پرشتوں نے کہا کہ مولا کریم تو ان لوگوں کو اپنی نیابت کا شرف اتا فرمانے والا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائیں گے جو زمین پر خوریزی کریں گے جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں تیری حمد بھی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں کہا تھا کہ قَالَا اِنِّ عَالَمُ مَعْلَ تَعْلَمُونَ کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ بے شک میں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو اب اس میں حکمت یہ ہے نزولِ ملائکہ تَنَزَلِ ملائکةُ وَرْرُوح اب روح العمی کی زیر سرکردگی ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے اور جو فرشتوں کا انچارج ہے حضرت روح العمی ان کی زیر سرکردگی فرشتوں تمام آسمان کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ تمام آسمان کے فرشتے زمین پر نازل ہو جاتے ہیں روح العمی کی زیر قیادت جبکہ بعض کہتے ہیں کہ خاص فرشتیں فرشتوں کا ایک گروہ زمین پر حضرت روح العمی جبرین علیہ السلام کی زیر قیادت زمین پر نازل ہو جاتا ہے تو دوستو اور بزرگو اللہ نے بول عزت نے وہ بات جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کہی تھی کہ فرشتوں نے جو سوال اٹھایا تھا کہ اتر جالو فیہ میں یفسدو فیہ ویسر قد مہا کہ کیا تو ایسی مخلوق کو زمین پر پیدا کر رہا ہے زمین پر ایک ایسی مخلوق کو اتار رہا ہے کہ جو اس میں فساد پھیلائے گی اور جو اس میں خوریزی کرے گی حال اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو اس وقت کے سوال کا جواب دینے کے لیے ہر سال زمین پر شب قدر کو اتار کے کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو فرشتوں میرے محبوب کے امتی آج کی رات سجدوں میں پڑے ہوئی ہیں آج کی رات میری عبادت میں پڑے ہوئی ہیں آج کی رات مجھے منانے میں لگے ہوئی ہیں آج کی رات میرے بارگاہ میں جھکے ہوئی ہیں آج کی رات یہ مجھے یاد کر رہے ہیں آج یہ امن و امان کی اس قیفیت سے دوچار ہے کہ دنیا کی کسی بھی قوم اور ملت کو اس طرح کا امن اور اس طرح کی سلامتی کی قیفیت حاصل نہیں ہے آپ دیکھیں نا آج کی رات مسجدوں میں عبادت ہوتی ہے اللہ رب العزت کو رازی کیا جاتا ہے لوگ اپنے دھروں کے اندر خلوتوں میں بارگاہِ الٰہی میں اپنی نیاز پیش کرتے ہیں تو اسی چیز کے ملاحظہ کرانے کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہی وجہ نا تنظل الملاحظت ابرروحو بیزنے بیزنے ربہم اللہ رب العزت کے حکم سے وہ فرشتے اور روح و امین نازل ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو حکم دیتا ہے کہ آؤ دیکھو میرے محبوب کی امت کو آؤ دیکھو میرے محبوب کی امت کا دیدار کرو آج کی رات یہ مجھے میری دارگاہ میں کے اندر جھکے ہوئی ہیں آج کی رات یہ مجھے منانے میں لگے ہوئی ہیں آج کی رات یہ اپنے گناہوں کا اعترام کر رہے ہیں آج کی رات یہ اپنی غلطیوں کا اعترام کرتے ہوئی ہیں مجھے منانے کے لیے مجھ سے ماں بھی مانگنے کے لیے لگے ہوئی ہیں تو مجھے منانے کے لیے لگے ہوئی ہیں یہ ایک ایک جوہ نا ایک ایک جوہ نا وہ پہلو پیش کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت کے بندوں کی طرف سے آلاللہ کی طرف سے کہ فرشتوں کو کس لیے اتارا جاتا ہے دوستو اور بزرگو جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں اور یعنی کہ دوسری جو توجیم میں نے ارز کی تھی کہ حضرت رول عمی کے زیرے کے عادت خاص فرشتے زمین پر اترتے ہیں اب اس کے بارے میں ہے کہ جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں آسمان والوں کو بتاتے ہیں آسمان کے فرشتوں کو صبح کے وقت جب یہ واپس جاتے ہیں ساری رات یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھیں ایک اور بات بھی یہاں پہ ارز کروں کہ فرشتہ جو سجزے میں ہے وہ سجزے میں ہے جو تصویر پڑھ رہا ہے وہ تصویر پڑھ رہا ہے اور جس جس مقام پر کھڑا ہے جس مقام پر اللہ رب العزت نے اس کو ڈیوٹیز تفویز کر دیا ہے وہ اس سے باہر قدم نہیں نکال سکتا اب جب کہ وہ فرشتے جو اپنے اپنی ذمہ داریوں پر معمول ہیں اور اپنی ذمہ داریوں پر پابند ہیں اب وہ فرشتے زمین پر نازل ہو کر کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو کوئی کھڑا ہے بارگاہ راہی میں کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں پڑا ہو رہا ہے کوئی مناجات کر رہا ہے کوئی رو رہا ہے کوئی آنسو بہا رہا ہے کوئی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ سے معافی مطلب کر رہا ہے تو ان کیفیات کو دیکھ کے جب فرشتے واپس جاتے ہیں اور آسمان والے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم آج امتِ مصطفیٰ کا دیدار کر کے آئے ہیں آج ہم نے رسول اللہ کے غلاموں کو دیکھا ہے رسول اللہ کے غلاموں کا آج ہم نے دیدار کیا ہے اور پھر وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ میں نے فلان بندے کا اس کا نام لیتے ہیں اور اس کے باپ کا نام لیتے ہیں کہ فلان بندہ فلان کا بیٹا آج میں اس کا دیدار کر کے آیا ہوں میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ سجدے میں گرا ہوا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے اب اس کیفیت سے جس وقت وہ واپس جاتے ہیں تو پھر جا کے جب ان فرشتوں کو بتاتے ہیں تو وہ فرشتے پھر اس امتی کے لیے جس کا تذکرہ وہاں پہ آسمانوں پر ہوتا ہے اس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اور اس بندے کا حال بتانے کے ساتھ ساتھ جب اس کی کیفیت کا ادار کرتے ہیں تو وہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس بندے کے لیے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور اس کے درجات کی بلندی کا ادار کرتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے یہ حیاء حیاء حت کا مطلع الفجر یہ کیفیت یہ نزول بلائے کا فجر کے طلوع ہمیں تک جاری رہتا ہے دوستو اور بزرگو جن لوگوں نے جن حضرات نے اس رات کے کچھ انوارات کو پایا ہے کچھ راز منتشف ہوئی ہیں ان کے معاملات کچھ اور ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے محبوب کے غلاموں کو اس رات کے اندر اپنے اصلار و رموز سے کچھ حصوں سے عدا فرما دیتا ہے اس کائنات کے رازوں سے عدا فرما دیتا ہے یہ یہ بھی انفراضی مقام ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتیوں پر لگنے علیہ السلام لگنے نبیح علیہ انفرہ انفرہ